بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ بھی کہیں میرا یوٹیوب جینل آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ جالی کرنسی بنانا جالی کرنسی چلانا یا جالی کرنسی کی خرید و فروخت کرنا یا جالی کرنسی کے آلاعات بنانا یا اس آلاعات کو بیچنا اس میں سے کوئی بھی ایک صورت اگر اس بندہ کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس بندے کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اکثر اوقات کچھ بندے جو ہے وہ جالی کرنسی کو استعمال ملاتے ہیں اس کو آگے فروخت بھی کرتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں مگر کچھ جو اسفرال ایسے ہیں جو کہ اس کرنسی کو بناتے ہیں خود استعمال نہیں کرتے اور اس کرنسی کو کچھ آلاعات ایسے استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس کی پرنٹنگ اس کو بنانے میں اس کی سکے بنانے میں یا اس کی تاریں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اگر کوئی بندہ یہ پروائیڈ کرتا ہے تو قانون کی اجیے میں وہ بھی آئے گا کوئی شخص کسی کرنسی نوٹ یا بینک کی نوٹ کی نکل تیار کرتا ہے وہ کسی صورت بھی ہو سکے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ نوٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ پرائیز بانڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو تیار کرتا ہے اس کو چلانے میں حصہ دار ہے اس کوئی پرنٹنگ میں حصہ دار ہے تو اس عملا جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو اس شخص کو پاکستان پینل کورڈ ایٹین سکسٹی کے تحت جس کا سیکچن نمبر فور ایٹین آئی اے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس بندے کو دس سال کی سزا ہو جائے گی اگر وہ اس میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے اور وہ تمام جو ہے وہ عمل اس نے خود پرفارم کی ہے تو اس بندے کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے یہ سزا دی جاتی ہے اب یہ تو ایک اوورال سزا ہے جو اس بندے کو دی جانی ہے مگر اس کی کیٹیگریز آگے جو ہے ہم فور ایٹین آئی اے بی سی ڈی تک کہیں ہیں اگر کوئی جالی نوٹ چلاتا ہے مطلب اس نے کاروبار شروع کر لیا ہے وہ جالی نوٹ کو دکانوں میں پیٹرول پمس پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ پبلک جو ہے جگہوں پہ جا کر اس کو چلاتا ہے اس کی جو ہے اسے کوئی چیز خریدتا ہے لوگوں کو دیتا ہے اور سریحن کے گلتی کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ نوٹ نقلی ہے وہ جان بوجھ کر نو سروازی کرتا ہے تو ایسے بندے کو سزا جو پاکستان پینل کورٹ کے فور ایٹین آئین بی کے تحت دی جائے گی جس کی سزا عمر قید ہے اور دس سال بھی ہو سکتی ہے کم سے کم سزا اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جالی نوٹ کبزے میں رکھتا ہے مدرب اس نے ابھی چھاپے نہیں ہے وہ کسی اور کسی جگہ سے مگوا کر اپنے پاس سیف کرتا ہے تو فور ایٹین آئین سی کے مطابق ایسے بندے کو سات سال کی سزا ہوگی جرمانہ ہوگا یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جالی نوٹ والے آلات اگر کوئی بناتا ہے یا اس کو بیچتا ہے یا اس کو استعمال کرنے کے لئے دیتا ہے تو ایسے بندے کو بھی قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچا سکتا وہ فور ایٹین آئین ڈی کے تحت جو ہے اس بندے کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اگر کم سے کم سزا اس کی جو ہے وہ دس سال ہے اور سات جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہوں گے یہ اس بندے کی سزا ہے جو کہ قرنسی نوٹ بنانے والے آلات فروخت کرتا ہے اب بات کرتے ہیں قرنسی نوٹ سے مشابہ کوئی بھی چیز بنانا نوٹ ایسے بنانا جو کہ اس سے ملتے جلتے ہوں اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کھیل اکثر لکھا ہوتا ہے مگر وہ نوٹ اس سے مشابہ تو رکھتے ہیں مگر ان کا کاغذ ان کی وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتا جو کہ ایک اصلی نوٹ میں چیزیں ہوتی ہیں اگر کوئی ایسا نوٹ بناتا ہے جو اس سے مشابہ ہوتا ہے وہ اور بہت زیادہ اس سے مطابقت رکھتا ہے تو ایسے نوٹ کو اگر کوئی چلاتا وہاں پکڑا گیا یا بناتا وہاں پکڑا گیا تو ایسے بندے کو ایک سال سزا ہوگی اور سال جرمانہ ہوگا یہ مینیموم سزا ہے اس کے علاوہ ہم جو کوئی شخص کرنسی نوٹ بنائے گا یا کرنسی نوٹ کو چلائے گا یا تیار کرے گا کسی صورت بھی اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو عمر قید ہو سکتی ہے یا دس سال کی قید ہو سکتی ہے سال جرمانہ بھی ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا ہوگا آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ